اور منسون بارشوں کے باوجود زلہ انتظامی نے بدین کے ساحلی علاقوں میں ماہیگیروں کو محفوظ مقامات و منتقل کرنے کے لیے تاہل کسی قسم کے انتظامات نہیں کیے گہرے پانی میں شکار کے لیے جانے والے ماہیگیر تاہل واپس نہیں آئے راجہ شکیل ہمارے ساتھ راجہ شکیل اپ ڈیٹ کیجئے جبکل حصر میں بدین کے ساحلی علاقوں میں موجود ہوں ساحل علاقوں میں بھی وفع وقصے سے بارش کا سلسلہ جائے وہ گجتہ دو دنوں سے جاری ہے زلہ انتظامی کی جانب سے یہاں پہ کسی قسم کے اقدامات نہیں کیا گئے ماہیگروں سے میری بات ہی ہوئے ماہیگروں کا کہنا ہے کہ زلہ انتظامی میں نے انہیں موصلہ دار بارش کی اطلاع نہیں دی نہ ہی ڈپٹی کمی شربادین کی جانب سے انہیں کوئی اطلاع دی گئی ہے ماہیگروں کے مطابق پانچ سو سے زائد جو ماہیگر ہیں وہ گہرے پانی میں مچھلی کا شکار کے لیے چالیس کشتیوں میں سوار ہو کر گئے ہیں ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے ذراعہ ابلاق کے ذریعے ماہیگروں کو پتا چلا تھا کافی ماہیگروں نے اپنی جو کشتیاں ہیں وہ کنارہ کش کر دی ہیں موصلہ دار بارش سے قبل ہی یہاں پہ ماہیگروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے گھر سائل سمندر پر واقع ایک بڑی آبادی ماہیگروں کی یہاں پہ رہتی ہے ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر گئے اگر سمندر میں تگیانی آتی ہے اور موصلہ دار بارش ہوتی ہے تو ماہیگروں کا مالی نقصان تو ہوگا لیکن جانی نقصان بھی ہوگا وزیراللہ سندھ کی جانب سے رین ایمبرجنسی کے تحت اسماعیل راہو جو وزیر زراعت ان کو فوکل پرسن مقرد کیا گیا انہوں نے بھی بدین میں گزشتہ روز ڈپٹی کمیشنر بدین سے میٹنگ کی تھی اس میں ڈپٹی کمیشنر بدین کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی اس میں سب کچھ اچھا ہے کا راہ گالاتے رہے لیکن حقائق اس کے بھرک سے ماہیگروں کا کہنا ہے کہ کسی قسم کے اقدامات زلین سمیں بدین نے نہیں کیا گئے اسماعیل راہو کو بھی ڈپٹی کمیشنر بدین کی جانب سے جو ہے وہ موسکائٹ کیا گیا ہے کہ ماہیگروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ندینالوں کی صفائی کی گئی ہے یہاں پہ انفرائیسٹکچر بھی اس اداقے کے اندر مکمل طور پر تباہ ہے اگر بارشیں تیز اور موصلہ دار ہوتی ہیں تو ماہیگروں کی جانے ان کو خطرہ لائے کہ ماہیگروں نے مطالبہ کیا وزیرا راہ سن سے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیں موصلہ دار بارشوں سے قبل ان ماہیگروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے جی